بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست آپ کا بائی جمال حسابی آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آج آپ لوگوں کو شوز کی کاروبار کے بارے میں بتانا تھا آج ہم ہے بارٹا سمارٹ شوز مندنی میں جو مندنی پولیس ٹیشن کے بالکل سامنے اکرام کا کاکی پلازا میں اس کا دکان ہے آج اس سے سیکنگی شوز کی کاروبار کے بارے میں مندنی پولیس ٹیشن کے بالکل سامنے یہ مندنی مال پلازا اس میں ہے آریب بھائی کا دکان بارٹا سمارٹ شوز ہم آپ کو دکھاتے اس کا سیٹ اپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح ڈیکوریٹ کرتے ہیں کس طرح اس کی سیٹنگ کرتے ہیں یہ کسٹمر کو اٹریک کرنے کیلئے اور اس کی پراپر ڈسپلیے کیلئے اس میں ساری ویرائیٹیز آپ چیک کر سکتے ہیں ہی کاروبار اس میں کافی پوٹینشل ہے ہم بیٹھیں آریب بھائی کے ساتھ آریب بھائی اسلام علیکم والیکم سلام آرے بھائی سب سے پہلے ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے جو ہم بیٹھتے ہیں ان دکانوں میں تقریباً سات دکان ہیں جی ہاں یہ سات دکان ہے اور تقریباً اس کی رینٹ جو ہے یہ تقریباً اٹھارہزار روپے اٹھارہزار یعنی سات دکان آپ کو ایک سائٹ پہ کر کے اس میں ڈسپلیے بنانا پڑے گا اور اس کا کرایا ہے تقریباً اٹھارہزار روپے آرے بھائی یہ کاروبار شروع کرنے کے لیے کتنی انویسمنٹ درکار ہوگی سٹارٹ میں تقریباً دس لاکھ جو ہے یہ میریمم تقریباً دس لاکھ جتنا بھی ہو کام ہے آرے بھائی جو میں دیکھتا ہوں اس میں مختلف قسم کی ورائٹی کی شوز ہوتی ہیں بچوں کے بڑھوں کے عورتوں کے مردوں کے تو اس کا ذرا بتائی گا ہماری ویورز کو سمجھانے کے لیے اصل میں بات یہ ہے کہ شاپ جو ہے نا اس میں مختلف کیٹیگریز ہوتی ہے اس میں آہ جو ہے اس کے شوز ہوتے لیڈیز کے ہوتے اور بچوں کے یہ تینوں اکٹے ہونی چاہیے کیونکہ آپ کے کسٹمر جو ہے نا یہ زیادہ ہوگا اور اگر یہ مطلب ایک بند آئے کہ وہ صرف لیڈیز کا کام کرتا ہے تو یہ بھی فوسیبل نہیں ہے مطلب اس کا کسٹمر جو ہے یہ صرف لیڈیز تک محدود ہوگا اس کا مطلب ہے لیڈیز کی ہوں گی سپ لیڈیز کسٹمر جی جنس کی جنس کی چلڈرن کی چلڈرن کی ساری ویڈائیٹیز ہوگی تو کسٹمر یہ اصل میں ہے یہ چیز اکٹا مطلب یہ اکٹا ساتھ لے کے چل سکتے ہیں اس کو آرے بھائی ایک بند آئے اس کے پاس تقریباً دس لاکھ روپے ہیں اس نے ساتھ دکانوں کو ایک ساتھ کر کے ریڈ ہوا بزنس کرنے کے لیے بند آنا لی ہے آگے کیا کرے ہو اصل میں بات یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے مارکیٹ کا وزٹ کرنا چاہیے مارکیٹ دیکھ لے مختلف شاپس کا وزٹ کر لے اس کے اس کے ڈسپلی جو ہے وہ دیکھ لے پھر یہ ہولسیل مارکیٹ جو ہے اس کا وزٹ کر لے ڈسپلی میں میں پوچھنا چاہوں گا مختلف ڈسپلی کے مختلف کنسپٹس ہوتے ہیں ہاں ہوتے ہر شاپ کے الگ ڈسپلی جو ہے نا ہوتے مطلب کسی نے آہ اور طریقے سے بنایا ہے کسی نے آہ اور طریقے سے بنایا ہوئے اس طرح آہ شوز میں جو ہے جو ہے نا کسی نے لوکل مال رکھا ہوئے کسی نے برینڈڈ رکھا ہوئے تو اس قسم کا جو ہے نا اس کا بھی وزٹ کرنا چاہیے اس کو پتہ لگنا چاہیے کیا مجھے ہمارا یہاں پہ مارکیٹ آہ کے سر آئے ہم کیا چیز بیچ سکتے ہیں یہاں پہ مطلب لوگ جو ہے وہ کون سا چیز جو ہے نا کون سی چیز جو ہے نا وہ خرید سکتے ہیں بلکل آپ کی بات میری جی 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 بتایا آرے بھائی نے آپ وزٹ کرے مارکیٹ کا آپ ان کی ڈسپلی کنسیپٹ چیک کریں آپ آئیٹمز چیک کریں کہ کون کون سی ایٹمز ہمارے علاقے میں دیکھتے ہیں آرے بھائی اس کے ساتھ آپ نے بتایا کہ ایک بات مجھے میں بھول گیا ہوں یہاں پہ میں تقریباً میں یہاں یہاں پہ اچھی سے اچھی چیز میں رکھنا چاہتا ہوں لیکن اگر یہاں پہ مارکیٹ لو ہو تو پزول ہے اس کا مطلب ہے لوگوں کو اپنی کسٹمر کو مسئلہ دے رکھ کر اسی کوالیٹی کی چیز رکھیں بلکل مطلب ایک چیز جو ہے نا یہاں کے کسٹمر جو ہے وہ پندر سو دو آزار تک آہ چلے جاتے یہ نہیں ہے کہ آپ چار آزار اور پانچ آزار کی چیز لے آئیں تو کسٹمر کس طرح خریدے گئے اس کے ساتھ آپ نے بتایا آرے بھائی کہ اس کو ہول سیل مارکیٹ کا وزٹ کرنا چاہیے اس کا تھوڑا سا بتائیے گا ہول سیل مارکیٹ اصل میں یہ ہے کہ ایک تو یہ پرنچائزز ہوتے ہیں مطلب ڈیپو ہوتے ہیں یہ باٹا کی سروس کے برجان کے اربن سول کے تو وہاں پہ وزٹ کرنا چاہیے اس کے اپنے ڈیپو ہوتے ہیں صحیح ہے اور یہ لوکل جو ہے نا اس کے مطلب یہاں پہ مردان میں پشور میں اس کے مارکیٹس ہے ہول سیل کے لاہور میں ہے مطلب ہر شہر میں اپنی اپنی ہول سیل مارکیٹس مل سکتے ہیں ہاں بلکل کیوں نہیں بلکل ایک بات ہے کہ یہاں کے ریٹس کے اور لاہور کے ریٹس کے درمیان پر ہے امپورٹنڈ دو چیز ہے آپ کے پاس پیسے ہو دکان آپ نے لیا آپ اپنا مارکیٹ ٹویزٹ کر رہے کسٹمر مائنڈ بنائیں کون کون کینسے پروڈک بھیگتے ہیں کس کوالٹی میں بھیگتے ہیں اس کے بات آریف بھائی نے بتایا کہ آپ ہول سیل مارکیٹس کا ویزٹ کریں کہ سیم پروڈکٹس آپ کو ہول سیل مارکیٹ میں کس ریٹ میں ملتے ہیں مطلب جگہ کے جن میں بتایا اس کے مطلب روٹس ہوتے ہیں لاہور کے مطلب روٹس ہوتے ہیں یہ دونوں پوائنٹ نوڈ کیجئے گا آریف بھائی ایک بندہ ہے اس نے دسپلے کنسپٹ سلکٹ کیا ایک ڈسپلے بنائی دکانہ لے ایورینٹ پہ لے چکا ہے اس کے پاس دس لاکھ روپے بھی ہے اس نے ریٹس پہ لے لے ہول سیل مارکیٹ سے کس طرح کرے گا آگیا ناڑی بن لائی سمجھ نہیں آ رہی اس کو اصل میں پھر اس کو یہ جو ہے مارکیٹ کا ویزٹ کرنا ہوگا مارکیٹ کا دوبارہ سروے کرنا ہوگا ایک تو اس نے ریٹس لیے دوسرے اس میں اصل بات یہ ہے کہ اس کے ڈیزائن جو ہے وہ نیو ہونا چاہیے ڈیزائن نیو ہونا چاہیے ہاں بلکل اس میں مست یہ ہے یعنی اس کی جو سیلیکشن ہے جس پروڈکٹ کا جو لینا چاہیے اس کی ڈیزائن نیو ہونا چاہیے اسی ائر کا ہونا چاہیے اگر ایک بندہ ہے ایک دکاندار ہے اس کے ساتھ پرانا مال پڑا ہوا ہے نیو کسٹمر مطلب نیو ڈیلر آ جائے یا دکاندار آ جائے اور اس اس کو تو پتہ نہیں ہوتا اس کو سمجھ نہیں ہوتا ہاں تو یہ اکثر دکاندار کا یہ اس ہول سیلر کا یہ مائن ہوتا ہے کہ چلو یہ تو بندہ نہیں ہے اس کو سمجھ نہیں ہے تو اس کو یہ پرانا مال جو ہے اس پر بس یہ پرانا مال جو ہے اس پر بس میں پہلے بات کر رہا تھا ان کے ساتھ نے بولا کسی نے نہیں سمجھایا تھا کس طرح ہوتے اپنی ایکسپیرینسیں سیکھیں آپ لوگ ہے خوش قسمت کے آپ یوڈیو دیکھ کی سیکھ رہے ہیں جو نیا بندہ جو بھی پروڈک سیلکٹر اس کو لے تو نئی نئی موڈل لے دوہزار بیس کے موڈل لے دوہزار انہی سے پارک لے گا اس میں اصل کے اصل میں اس میں بات یہ ہے کہ یہ پرانے میں ڈیزائن جو ہے یہ تو اکثر کسٹمر لیتی ہی نہیں اور دوسری بات اس کی کوالٹی جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتی ہے نیو ائر کے مال جو ہے نا یہ اس طرح ہے کہ اوپریش مال ہوتا ہے اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوتے اور ڈیزائن بھی نیو ہوتے تو کسٹمر اسے صحیح طریقہ اب بھی کولا پروڈکس پی رہ گائے اب آگی کسٹمر لانا ہے کسٹمر کو کیس لائے ایڈورٹائزمنٹ کریں مست جو ہے ایڈورٹائزمنٹ ہاں اور دوسری بات یہ کہ یہ سوشل میڈے بھی آج کل یہ ایڈورٹائزمنٹ ہو جاتا ہے اور یہ بین اور وغیرہ بھی ہے والچھاکنگ بھی ہے اور دوسری بات یہ کہ کسٹمر کے ذریعے بھی آپ ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہے کسٹمر کے ذریعے بھی آپ ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں ایک بات اس میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے کسٹمر کو اچھا ریٹ دیا ہے اس کو صحیح چیزیں مین پارٹ یہ بھی ہے کہ آپ کسٹمر کو صحیح طریقے سے ڈیل کر لیں مطلب آپ کے زبان میں بس ہر چیز کو ہر وقت غصے میں ہوتے اور یہ اور تو پھر یہ شاپ نہیں چلتی جس طرح چائنیز لوگوں کا کہنا ہے اگر آپ ہس نہیں سکتے مسکران نہیں سکتے تو دکان نکول لے گا آری بھائی بتا رہے کسٹمر ریسپیکٹ اور سب سے پہلے چیز جو ہے ریسپیکٹ ہے پھر اس کو چیز بھی اچھی دینی ہے اور پرائیس بھی اس کے علاوہ آری بھائی مجھے آپ سے پوچھنا تھا جیچے بہت سارے پروڈکس ہوتے جیچے بچی کی سکول کی اس کی سیزنز ہوتے ہیں یا باقی پروڈکس اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سردیوں میں جو ہے نا یہ سکول شوز زیادہ چلتے تھے اور گرمیوں میں یہ سینڈل وغیرہ جو ہے نا سکول کے یہ چلتے تھے لیکن آج کل ٹرینڈ یہ ہے کہ بس سینڈل جو ہے یہ کم چلتے بس ہر سکول جو ہے نا اپنے بچوں کو یہ بتاتے بس صرف شوز لانا ہے اور باقی سیزن کے جیسے من ہے وہ شوز زیادہ پہنتے ہیں سردیوں میں سیزن کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جو ہریداری کرے گا تو سیزن کی حساب سے کرے گا لنک جو ہے نا یہ شوز کا لنک ہوتا ہے مطلب سردیوں کا لنک شوز جو ہے سردیوں کے لئے شوز سے ہوتا ہے اور گرمیوں کے لئے سردیوں میں سستے ہوتے ہیں یا گرمیوں کی جوتی سردیوں میں سستے ہوتے ہیں ایسے کی پانڈ ہوتا ہے یا رمی کی یہ چیزیں سستی ملتی ہیں نہیں اصل میں یہ بات نہیں اصل میں بات اس کے ڈیزائن پہ ہے مطلب ایک ڈیزائن ہے یہ شوزیں آپ نے بیج ڈیزائن لائے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بس یہ سارے ڈیزائن جو بے ہیں بگ جائے اس میں پانچی ڈیزائن یا دس ڈیزائن جو ہے او ہٹ ہو جائیں یہ نکل جائیں باقی پانچی ڈیزائن یا دس ڈیزائن جو بھی ہے مطلب او آپ کے معین میں ہے کہ آپ نے کس طرح ڈیزائن لائے لائے ہے شاپ میں رکھی ہوئے تو اوپلاپ بھی ہو جاتے ہیں پھر اس کو آپ مطلب ہوتے ہوتے تو اس کا کیا طریقہ ہے پھر ظاہری بات ہے کہ پڑھے لیتے ہیں یا واپس کر سکتے ہیں نہیں نہیں یہ اصل میں یہ بات نہیں ہے یا ڈسکاؤنٹ پہ لگا سکتے ہیں ہاں ہم یہی بات ہے کہ اسی بات پہ میں آ رہا ہوں کہ یہ ہم سیل میں لگا سکتے ہیں ایک بہت اچھی بات جو جو آئیٹنز پلوپ ہوتے ہیں اس پہ سیلز لگائیے گا آپ سیلز لگائیں گے سارے بندے دوڑے دوڑے آئیں گے اور آپ کی آپ کی کسٹمر کا بیس اور بھی بڑھے گا آپ اپنی کمزوری کو اپنی سٹنگ میں چینج کر دیں گے آرے بھائی اس کے علاوہ ضروری بات ہے جو شوز کا کاروبار کرنے پوائنٹ کھولنے والا اپنی ذہن میں رکھ کے شیئر کر سکتے ہیں آہ بات ہے تمہیں ہم نے پہلے بھی کیا اور جو ضروری بات ہے اس میں یہ کہ ایک طور ڈیزائن نیو ہونا چاہیے نیو ڈیزائن جی سکرن اگر اس کو پتہ نہیں ہے فرسٹ ٹائم میں اس کا تو ایک ایکسپیرینس کے ساتھ ہونا چاہیے نیو ڈیزائن پہلے مرتبہ پچیزن کر ایکسپیرینس بندہ لے کے جائے اور تیسری بات یہ کہ مطلب مارکیٹ سے جتنی بھی اچھی ریٹس میں مال خرید سکتے ہیں تو اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ دوسری کسٹمر کو اسی ریٹ میں دے سکتے ہیں اچھی ریٹ میں دے سکتے ہیں بڑے ہول سیل مارکیٹ سے لے جیگا بیس ریٹس لے جیگے آرے بھائی نے بتایا موڈل فریش ایکسپیرینس بندہ پرچیزن کے لے کے جائے ہول سیل مین مارکیٹ سے لے تاکہ آپ کو پر پرائس ملے جی پلکل آرے بھائی کوئی بن رہی کاروبار کار سٹارٹ کرنا چاہے اور آپ سے مشورہ کرنا چاہے یا آپ کی شاپ کو وزٹ کرنا چاہے تو آپ کو اس کو اپنا موبائل نمبر دے سکتے ہیں ایک مرتبہ دوبارہ بتائیے گا آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ لائک کیجئے سبسرائب کیجئے اللہ حافظ